ہیلو فرنڈز ایس ایس ہوم گارڈن کے یوٹیوب کینل میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں کل میں کسی کام سے اپنے گاؤں سے گورکپور گیا تھا جو کی اسی نبی کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے میرے گاؤں اور گورکپور کے بیچ میں اور لوٹتے وقت جہاں سے میں پودھے لیتا ہوں سرشتی پلانٹس نرسری جو کی میرے گاؤں اور شہر کے بیچ میں ہی راستے میں ہی پڑتا ہے وہاں میں ایسے ہی بس دیکھنے کے لیے اترا اور آپ کو تو پتا ہی ہے نرسری کے بگل سے گجرتے ہوئے ہر پلانٹ لور نرسری پر صرف دیکھنے کے لیے ہی اترتا ہے لیکن اس کے بعد تو کیا ہوتا ہے یہ سب آپ جانتے ہی ہوں گے تو میں بھی دیکھنے کے لیے ہی اترا اور اس کے بعد یہ سارے پلانٹس بھی میرے ہاتھ میں تھے جو آپ کے سامنے ہیں میں اسے گھر لے آیا اور چونکہ اب تک میں روزز، ایڈینیمز اور جتنے فلارنگ پلانٹس ہیں فروٹنگ پلانٹس آپ نے دیکھے ہوں گے میرے کچھن گائیڈن میں ہیں سارے آٹھ نو ترے کے آم کے پیڑ ہیں اورنج ہے موس می ہے مطلب سارے ہی لگ بگ سارے ہی فروٹ ہیں لیکن اب ان سب کے بعد جو نیا نیا مجھے شوق لگا ہے وہ انڈور پلانٹس کا لگا ہوا ہے تو ادھر میں انڈور پلانٹس مجھے بہت زیادہ پسند آ رہے ہیں اور میں انڈور پلانٹس لے رہا ہوں تو مجھے یہ پلانٹس پسند آئے تو میں نے سوچا کہ ان پلانٹس سے آپ کو بھی ملواتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ مجھے کتنے کا ملا اور اس کی دیکھ بھال کے بارے میں بھی میں تھوڑا تھوڑا بتاتا چلوں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب گیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم لی ملتی رہیں تو چلیے شروع سے شروع کرتے ہیں تو دوستوں جو پہلا پودھا میں نے لیا ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسے ہم سب کومنلی کرسماس ٹری کے نام سے جانتے ہیں اور زیادہ تر لوگ تو اسے کرسماس ٹری ہی کہتے ہیں آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا میریج ہال یا پھر آفیسز میں اسے بہت آج کل لگایا جا رہا ہے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے اس کا اوریجنل نام جو ہے وہ اوریکیریہ ہے اور یہ دراصل ایک پلانٹ نہ ہوکے ایک ٹری ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو اس کا شیپ ہے جو اس کے پتیوں کا پیٹرن ہے اس پیٹرن کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے کرسماس ٹری سے اس لئے لوگ اسے کرسماس ٹری کہتے ہیں اسے لگانا بہت ایزی ہے اگر آپ ایسے فلیٹ میں رہتے ہیں یا آپ کا گھر ایسے لوکیشن میں ہے جہاں پہ سورج کی روشنی کم آتی ہے یعنی کی ڈیریکٹ سن لائٹ کم ملتی ہے تو وہاں آپ اسے ایزلی لگا سکتے ہیں اسے بہت ہی کم لائٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور انڈیریکٹ لائٹ میں یہ ایزلی چل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کے وارٹنگ کی بات کریں تو اس میں آپ کو ہفتے میں ایک سے دو بار پانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ اس کی جو اسٹیم ہوتی ہے یہ پانی کو ایبزورب کرتی ہے اپنے اندر اور ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ جیسے گاڑیوں میں ریزرو کا ایک ٹینک ہوتا ہے ویسے اس کا جو اسٹیم ہے یہ ریزرو ٹینک ہے اس میں یہ پانی اکٹھا کیے ہوئے رہتا ہے اور جب پانی اس کی مٹی سے کم ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنے اکٹھا کیے ہوئے پانی کو اپنے لیے یوز کرتا ہے تو یہ آپ وینٹر میں تو لگ بھگ ایک ہفتے دس دن میں ایک بار آپ کو پانی دینا پڑے گا سمر میں آپ کو تین سے چار دن میں ایک بار پانی دینا پڑے گا اسے پانی دیتے وقت یہ دھیان رکھے ہیں جو اس کی میڈیا ہے جس گملے میں آپ نے لگایا ہے وہ گملہ پوری طرح سے ڈرائی ہو چکا ہو تب ہی اسے پانی دیں اسے مینٹین کرنا بہت ایزی ہے اور اس کا بلکل بھی خیال نہیں رکھنا پڑتا لیکن اس کا خیال رکھنا ہی اس کے لیے گھا تک ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم اس کا زیادہ خیال رکھنے لگتے ہیں تو اسے زیادہ پانی وغیرہ فرٹیلائزر دینے لگتے ہیں اور یہ اوور وارٹرنگ وغیرہ سے مر جاتا ہے اگر یہ پلانٹ آپ کے پاس ہے اور اس میں آپ کو یہ پتیاں بلیکش دکھنے لگیں جیسے کہ میں دکھاتا ہوں نیچے ایک پتی میں دکھانے کے لیے اس طرح سے بلیکش اور ڈرائی دکھنے لگیں تو سمجھ جائے کہ اوور وارٹرنگ ایشو آپ کے ساتھ آپ کے پلانٹ کے ساتھ ہے یعنی کہ اس میں پانی زیادہ ہو رہا ہے تو اسے پانی دینا بند کر دیں اور باقی اس کو کسی طرح کی کسی کیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ اگر کمرے میں کسی ایسے کارنر میں اسے رکھنا چاہتے ہیں جہاں سنلائٹ ڈائریکٹ سنلائٹ نہیں آتی ہے تو آپ اسے ایزلی رکھ سکتے ہیں یہ بہت آرام سے چل جائے گا فرنڈز دوسرا پلانٹ جو میں نے لیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرا پلانٹ ہے یہ ویریگیٹیڈ رابر پلانٹ اس پہ آپ دیکھ رہا ہوں گے جو رابر پلانٹ دیکھتے آئے ہیں میں آپ کو دکھا دوں ایک میرے پاس بھی یہ رابر پلانٹ ہے جو کومنلی دیکھنے کو ملتا ہے اور یہی آپ دیکھتے آئے ہوں گے یہ وہی رابر پلانٹ ہے لیکن اس میں آپ کو ویریگیشن کے ایمپرنٹس دیکھ رہے ہوں گے اس کی پتیوں پہ کہہ لیجئے بہت سارے لوگ تو اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں ملیٹری کا پلانٹ ہے آپ دیکھ رہا ہوں گے بلکل ملیٹری جیسا پرنٹ دیکھ رہا ہوگا تو یہ ویریگیشن کے رابر پلانٹ ہے رابر پلانٹ کو بھی وارٹرنگ کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے یہ بھی اپنی پتیوں میں پانی سٹور کیے ہوئے رہتا ہے اور اسے آپ ایسی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ مینیمم لائٹس آتی ہیں اسے آپ ڈیریکٹ لائٹ میں اگر رکھیں گے تو اس کی پتیاں جل جاتی ہیں جیسے کہ دیکھیں یہ نرسری میں کسی ایسی جگہ رکھ دیا گیا تھا جہاں اس کو جیادہ دھوپ ملتا تھا اس میں اس کی یہ پتی جل گئی ہے نیچے اگر آپ اس پتی کو دیکھئے اس پتی کو تو یہ بھی جلی ہوئی ہے میں آپ کو دھیان سے دکھاتا ہوں دیکھئے اس طرح سے یہ سن برن ہے اسے بہت ہی کم یا نو کے برابر دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے اسے انڈیریکٹ سن لائٹ ہی چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ اسے ایسے جگہ رکھتے ہیں جہاں پہ بلکل لائٹ نہیں ملتی ہے بس روشنی آتی ہے تو وہاں بھی یہ ایک دم اوکے اوکے رہے گا اس کے علاوہ اس کی پتیوں کو آپ ریگولرلی آپ کو ساف کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھا ایر پیوریفائر ہے یہ ہامفل جو ٹاکسک ایلیمنٹ ہوتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کے اس کو فیلٹر کرتا ہے اور ہمارے اٹموسفیر کو پیوریفائی کرتا ہے اس کو آپ اگر آپ کے وہاں بہت زیادہ سن لائٹ بھی نہیں آ رہی ہے انڈیریکٹ لائٹ بھی کم ہے تو آرٹیفیشیل لائٹ میں بھی یہ بہت اچھے طریقے سے چل جاتا ہے اسے بھی پانی کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے اور اسے بہت ہی پورس میڈیا میں لگایا جاتا ہے کیونکہ پانی سے اس کے بھی خراب ہونے کے چانسز رہتے ہیں یہ جو پودہ ہے اور اکیریا کا یہ مجھے ملا ایک سو بیس روپے کا اور یہ پودہ میں نے لیکن اس کی ہائی پرائزنگ کی وجہ سے میں نے اسے نہیں پرچیز کیا تھا پھر مجھے یہ سرشتی پلانٹس پہ ملا اور اسے میں نے اکل لیا ہے اور میں اسے بہت جلدی ریپورٹ بھی کروں گا چونکہ بہت چھوٹے سے چار انچ کے پورٹ میں لگا ہوا ہے اور اس کی روٹس بھی ادھر دکھ رہی ہوں گی ایری روٹس ٹائپ کی تو اسے میں بہت جلدی ریپورٹ کروں گا اور اس پہ ایک ویڈیو بناوں گا اس پہ اس کی ریپورٹنگ پہ ویڈیو بنانے کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ یہ ایک نیٹ پورٹ میں لگا ہو آپ دیکھ رہے سیکھنے کو ملے گا کی نیٹ پورٹ سے کیسے کتنی سیم کے ساتھ بینہ جلدی باجی کے دھیرے دھیرے کیسے نکالتے ہیں تاک کہ پلانٹ سروایب کر سکتا ہے تو اس کی ریپورٹنگ پہ میں ویڈیو جلدی بناوں گا اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دے دوں گا فرنڈز تیسرا پودھا جو میں نے لیا ہے وہ ایک سیزنل پلانٹ ہے اور اسے ہم سب بیگونیا کے نام سے جانتے ہیں بیگونیا میں نے اب تک دو کلرز میں دیکھا ہے یہ ویڈیو سیزن میں پھول آتے ہیں اور اس طرح کے پھول آتے ہیں اور یہ لمبے دارک پھنگ ہیں تو زیادہ بہتر ہے اس کی جو مٹی ہے وہ ہمیشہ مویسٹ ہونی چاہیے اور اسے ایسے جگہ پہ رکھیں جہاں اس کو 3 سے 4 گھنٹے اچھی میٹھی دھوپ مل سکے سبھے دھوپ مل سکے اسے ایسٹ یا نورد میں اگر آپ رکھتے ہیں اور مٹی ہے اسے مویسٹ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پوری ونٹر سیزن میں دھیر سارے پھول ملیں گے یہ پوری پھولوں سے بھری رہتی ہے اور یہ پلانٹ میں نے ٹوئنٹی فائی روپیز میں لیا ہے آپ کے آس پاس کے نرسری میں بھی 20 25 روپے میں مل جانا چاہیے چاہیے جو چوتھا پلانٹ میں نے پرچیز کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مانی پلانٹ ہے یہ نورمل پوثوز جو آپ لگاتے ہیں اپنے گھروں میں مانی پلانٹ جو لگاتے ہیں اسی کی ایک ویرائیٹی ہے اور مانی پلانٹ میرا ہمیشہ سے بہت فیوریٹ رہا ہے اور اس بار میں نے اس کی دو ویرائیٹی پہلے سے میرے پاس ہے اور بھی اگر ویرائیٹی ملتی مجھے دکھتی ہیں تو میں ضرور خرید دوں گا مانی پلانٹ کے بارے میں جانتے ہی ہیں کہ یہ ایک لکی پلانٹ مانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت بس اسے لگا دیجئے اور اسے کسی دیوار کا سہارا دے دیجئے پھر اس کے لیفز بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اور اس میں یہ ویرگی شن کا جو ایس پہ ایفیکٹ آیا ہے اس لئے میں نے اس لیا ہے اور یہ مجھے پچاس روپے کے آس پاس ملا ہے مانی پلانٹ کو ہمیشہ واسطو یا فینکشوی کا جو ڈیریکشن ہے وہ ساؤث ہیسٹ ہمیشہ اچھا مانا گیا ہے تو اگر آپ اس میں بیلیف کرتے ہیں تو آپ اسے ساؤث ہیسٹ ڈیریکشن میں لگائیں اور اسے دیوار کا سہارا دے دیں یا کسی ٹری کے پاس لگائیں یا پھر اس میں کوئی ایسی ڈنڈی لگائیں جس کو پکڑ کے یہ اوپر بڑھ سکتے پتے بہت بہت چوڑے آئیں اور یہ اور جیدہ خوبصورت لگے گا اگلا پلانٹ جو میں نے خرید ہے وہ بھی منی پلانٹ ہے آپ دیکھئے کتنا پیارا ہے یہ میرا سب سے فیوریٹ منی پلانٹ ہے اور میں اسے بہت دنوں سے خوج رہا تھا لیکن اب جا کے یہ مجھے ملا ہے کچھ دنوں پہلے میں نے کئی جگہ آن لائن بھی سرچ کیا تھا لیکن اس کی پرائزنگ بہت ہائی تھی اس لئے کیونکہ میں بہت مہنگے پودے خریدنے میں یقین نہیں رکھتا میں چاہتا ہوں کہ اکنومک طریقے سے گارڈنگ کی جائے اس لئے میں نے اسے لیا ہے اور یہ بھی اس پلانٹ کا بھی میں نے 50 روپے دیا ہے یہ 50 روپیز کا پلانٹ مجھے ملا ہے جو آخری پلانٹ جس کی میں نے شاپنگ کی ہے وہ ہے الپین ٹرائوسٹر یہ ٹرائوسٹر اس کے رنگ کے اور پتیوں پہ جو یہ پیٹرن آیا ہے اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ اسے ٹرائ کلر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ بہت ہی پیارا لگا مجھے میں دیکھا تو اور پہلی نظر زیادہ ہوتی ہے زیادہ انسینس کی اس کی جو مٹی ہے یہ ہمیشہ مویسٹ ہونی چاہیے تو باقی پلانٹس کے مقابلے اس کو تھوڑا سا پانی چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ پانی سے خراب ہو جائے گا کیونکہ یہ صاف پلانٹ ہے لیکن اسے ہمیشہ مویسٹ مٹی چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ جب بھی آپ سب سے مٹی کا لیئر ہے یہ ڈرائی ہو جائے تو آپ تھوڑا سا پانی اسے دے دیں تاکہ یہ پھر سے مویسٹ ہو جائے اس کے علاوہ اسے آپ کسی ایسی لوکیشن پر رکھے ہیں جہاں اس کو صبح کی میٹھی برائی دھوپ ملے ڈائریک بھی تھوڑی بہت دھوپ یہ جھیل سکتا ہے لیکن بہت جیاد ڈائریک اگر اسے سنلائٹ ملے گی تو اس میں بھی سنبرن آ جائے گا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے اس طرح کا سنبرن آ جاتا ہے تو ایسی لوکیشن پر رکھئے جہاں اسے برائٹ انڈائریک سنلائٹ ملے آپ اسے نورت میں یا اسٹ میں رکھئے اور برائٹ اس لئے کیونکہ آپ کم روشنی جگہ پر رکھیں گے تو اس کے پتے پیٹرن ہے اس کا جو کلر ہے اتنا وائیبرین نہیں ہوگا اور یہ دھیرے دھیرے اس کا کلر ڈل ہونے لگے گا فیڈ ہونے لگے گا اور یہ اتنا پیارا نہیں لگے گا کیونکہ اس کی جو خوبصورتی ہے اس کے رنگ سے ہی ہے اس کے پتوں کے پیٹرن سے ہی ہے اور اگر آپ اسے برائٹ جگہ پر رکھیں گے تو اس کا جو یہ وائیرگیشن ہے یہ اور جیادہ ڈارک ہوگا اور جیادہ کرسپی ہوگا اور کلیر دیکھے گا یہ رہا میرے پلانٹس کا ویڈیو جو میں نے کل خریدا ہے میں سوچا کہ آپ سے انٹروڈیوز کراتا ہوں آپ سب بھی دیکھیں میں صرف نرسری میں پلانٹس کو دیکھنے کیلئے گیا تھا کی کچھ نئے پلانٹس آئے ہیں لیکن آپ سب کے ساتھ بھی ایسا ضرور ہوتا ہوگا کہ آپ نرسری میں صرف دیکھ نہیں جاتے ہوں گے یا یہ سوچ کے جاتے ہوں گے کہ نہیں کچھ کچھ خرید دوں گا لیکن ادھر سے آپ بہت سارے پیسے خرچ کر کے لوٹتے ہیں اور یہ دیوانگی ہمیں پلانٹ لور بناتی ہے تو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں اور اس کے علاوہ آپ کو کون سا پلانٹ پسند آیا یہ بھی بتائیں اور آپ کے فیوریٹ انڈور پلانٹ کون سے ہیں وہ بھی بتائیں ادھر میں انڈور پلانٹ خرید رہا ہوں